ایک میڈل کلاس شخص جب پنیتالیس سال کا ہوا تو اچانک اس کی بیوی چل بسی اس کا ایک بیٹا تھا دوستوں اور رشتہ داروں نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا آج اگر میں تنہا ہوں اور میری زندگی میں مشکلات ہیں تو کیا ہوا میں اپنے بیٹے کو پڑھانے اور اپنا کاروبار بنانے میں ہی اپنی انرجی صرف کروں گا کل جب میرا بیٹا کامیاب اور خوشحال ہوگا تو وہی میری کامیابی ہوگی تب میری کھوئی ہوئی خوشی لوٹ آئے گی باپ نے اپنے رشتہ داروں کو جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنے جان لڑا دی اور خواب سچ کر دکھایا چاند سالوں بعد اس کا بیٹا جوان ہو چکا تھا اور وہ ایک کامیاب کاروباری شخص بن گیا تھا باپ نے اپنا وسیع اور عریض کاروبار بیٹے کے سپرد کیا بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی اور ریٹائر ہو گیا اب باپ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہ رہا تھا وقت گزرتا گیا ایک صبح باپ کو وقت سے پہلے کسی وجہ سے ناشتہ کرنا پڑ گیا اس لیے وہ ٹیبل پر اکیلا بیٹھا تھا ناشتے کے دوران اس نے بہو سے پوچھا کیا مجھے دعی مل سکتی ہے بہو نے جواب دیا آج دعی نہیں ہے باپ خموش ہو گیا بہو کا یہ جواب بیٹا یعنی عورت کا خامد سن رہا تھا تھوڑی دیر بعد بیٹا اور بہو ناشتہ کے لیے بیٹھے اور باپ چلا گیا تو ٹیبل پردائی کا ایک پورا باؤن مجود تھا بیٹے نے دیکھا تو اسے اپنی بیوی کے والد کے ساتھ ایسے سلوک پر بہت افسوس ہوا لیکن وہ خموش رہا بینہ کوئی رد عمل کا اظہار کی اپنے دفتر چلا گیا اس دن اور رات وہ صرف اپنی بیوی کے گستہ خانہ رویے پر افسوردہ رہا اگلی ہی صبح بیٹے نے اپنے باپ کو عدالت آنے کو کہا اور بتایا کہ وہ اس کی شادی کروانا چاہتا ہے باپ بیٹے کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا بیٹا مجھے اس عمر میں اب شادی کی کیا ضرورت ہے میری تو ساری محبتیں اب تم لوگوں کے لیے ہیں تم ایسا کیوں چاہتے ہو کیا تمہیں ماں کی ضرورت ہے نہیں ابا مجھے ماں کی ضرورت نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل سے تم بھی اپنی دعی سے برا بول پاتے رہو بیٹے نے جواب دیتے ہوئے مزید کہا کل سے میں اور میری بیوی کرائے کے مکان پہ جا رہی ہیں اور میں آپ کو آپ کا کاروبار واپس دے رہا ہوں جہاں میں ایک بطور ملازم آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ سے تنخواہ وصول کروں گا آپ کی احسان فرموش بہو کو تب ہی احساس ہوگا کہ دعی کا وہ بول میرا نہیں تھا بلکہ میرے باپ کا تھا میرا تو جسم بھی میرے باپ کی قربانی سے لیا ہوا ایک قرض ہے والدین صرف ایٹی ایم مشین نہیں ہوتے بلکہ ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی قربانیوں کے بدل اولاد سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بھی بندے کی ساری دولت اس کے باپ کی ہے اور اگر باپ چاہے تو بیٹے کو کچھ دے نہ چاہے تو نہ دے موسیقی موسیقی موسیقی